السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارے سبق ہے سبق نمبر سترہ فضیلت الشغل بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت فضیلت الشغل شغل بولتا ہے کام کام کرنا کام کرنے کی فضیلت یعنی انسان کام کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ان رجل من الانصاری بے شک ایک آدمی دیکھیں انہ کا اسم ہے وہ کیا ہے منصوب ہے بے شک ایک آدمی کہاں کا من الانصاری انصاریوں میں سے انصاری یعنی جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور لیڈی اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی ان کو بولتا ہے انصاری کہ انصاریوں میں سے ایک آدمی نے ایک انصاری اتا آیا جا آئے جیو کے معنی میں ہے اتا کہ ایک انصاری صحابی آئے النبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یسعلہ اور آپ سے سوال کرنے لگے آپ سے مانگنے لگے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے یا ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں وہ دے دیجئے مانگنے لگے مطلب سوال کرنے لگے سعالہ یسعلہ سوال کرنا مانگنا یہاں پر یہ نہیں کہ سوال کیا بلکہ مانگنا لگے فقالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا پوچھا اما فی بیتک شیئن اا کیا ما نہیں ہے فی بیتک تمہارے گھر میں شیئن کچھ بھی کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے قالا تو انہوں نے کہا صحابی نے کہا بلا کیوں نہیں حلسن ایک گدہ ہے حلسن بولتے ہیں جو فرش پر بچھائے جاتا ہے گدہ ٹھیک ہے ٹاٹ وغیرہ نلبسو بازہو جس گدے کے بعض حصے کو تو ہم اوڑتے ہیں ٹھیک ہے لبی سائل بسو اوڑنا کہ بعض حصے کو تو ہم اوڑ لیتے ہیں ونبسو تو بازہو اور اس کے کچھ حصے کو ہم فرش پر بچھا دیتے ہیں زمین پر بچھا دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک لیاف بھی اور ایک گدہ بھی ایک گدہ نیچے بچھاتے ہیں اور لیاف اوپر سے اوڑ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک ہی گدہ ہے نیچے بھی اسے بچھاتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ ہم کیا کرتے ہیں اوڑتے بھی ہیں لبی سائل بسو اوڑنا بس ستہ یب سو تو بچھانا ایک تو ہمارے پاس گدہ ہے وقعبن اور ایک پیالہ ہے قعبن بولتے ہیں پیالہ نشربو فیہ من المائی ہم اس میں پیتے ہیں جیسے کہ پانی وغیرہ کچھ پی لیا ٹھیک ہے نشربو ہم پیتے ہیں فیہی اس میں من المائی جیسا کہ پانی یعنی پانی پی رہتے ہیں یا کچھ اور پی رہتے ہیں ایک ماں مارے پاس بڑا سا پیالہ ہے قعبن بولتے ہیں بڑا پیالہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا ائتنی بھیما ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ دیکھیں اتا یئتی سے ائتی لاؤ نی میرے پاس بھیما ان دونوں کو ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ گدہ بھی اور پیالہ بھی فأخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہی تو ان دونوں کو لیا اخذہ لینا ہما ان دونوں کو کن دونوں کو گدے کو اور پیالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا وقال اور فرمایا مارکیٹ میں جا کے اعلان کیا من یشتریہا زینی کون خریدے گا ان دونوں کو ہازئین ان دونوں کو من یشتری کون خریدے گا اشترہ اشتری خریدنا یعنی بولی دگائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان دو سامان کی کہ ان دونوں کو کون خریدے گا قال رجل ایک آدمی نے کہا انا آخذوہما میں لے لوں گا ان دونوں کو اخذہ یا خذو لینا یا خذو سے واحد متقلم کا سیغہ ہے میں لے لوں گا آخذو کہ میں لے لوں گا ہما ان دونوں کو بدرہ من ایک درہم کے بدلے میں ان کو ایک درہم میں لے لوں گا قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یزیدو علا درہم کہ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا زیادہ یزیدو زیادہ کرنا من یزیدو کون زیادہ کرے گا علا درہم ایک درہم کے اوپر یعنی دو کون دے گا تین کون دے گا ایک درہم سے زیادہ کون دے گا دو بار فرمایا مَنْ يَزِيدُ عَلَىٰ دِرْحَمِن مَنْ يَزِيدُ عَلَىٰ دِرْحَمِن کہ ایک سے زیادہ کون دے گا ایک سے زیادہ کون دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوری لگائی تھی قَالَ رَجُلُن تو ایک آدمی نے کہا اَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْحَمَئِنِ میں لے لوں گا ان دونوں کو دو درہموں میں درہمائین دو درہم میں ان کو دو درہم کی بدلے لے لوں گا فَأَعْتَاهُمَا اِيَّاهُ فَ چنانچہ اعطا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہما وہ دونوں سامان ان دونوں چیزوں کو دے دیا اِيَّاهُ اس شخص کو کس شخص کو جس نے دو درہم لگائے تھے وَأَخَذَت درہمائینِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے دونوں درہم دونوں درہم اس سے لے لیے فَأَعْتَاهُمَا وَوَ دُونَو دِرْہَمَ اَنسَارِيَّا انساری صحابی کو انساری کو وہ دونوں درہم اس سے لے کر دے دیے وَقَالَ اور قَحَاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتری خریدو اشترائے اشتری سے فعل امر اشتری خریدو دیکھیں یا آخیر میں تھی اور جو کہ حرف علت تھی حرف علت جو ہے وہ گر جاتا ہے حرف علت جو تھا وہ گر جاتا ہے فعل امر میں تو اشتری خریدو بِأَحَدِهِمَا ان دونوں درہموں میں سے ایک کے بدلے بِ بدلے احد ایک ہما یعنی ہما تھا وہ دونوں کہ ان دونوں درہموں میں ایک کے بدلے تو کیا خریدو تامن کھانا کھانا خریدو پھر کھانے کو کھانے لے جاؤ فَا پھر اِمْبِزْهُ فَمْبِزْهُ پھر کھانے کو لے کر جاؤ الہ احلی کا اپنے گھر والوں کی جانب کھانا دے کر آؤ ٹھیک ہے نبضہ اِمْبِزْهُ کسی چیز کو پھینکنا چھوڑ کر آنا ٹھیک ہے لے جانا کہ تو پھر اس تو اس کو لے کر جاؤ اس کو چھوڑ کر آؤ کھانے کو دے کر آؤ الہ احلی کا اپنے گھر والوں کو وَشْتَرِ بِالْآخَرِ اور خریدو دوسرے کے ذریعے جو دوسرا در ہم بچائے ایک کھانا آگیا اور پھر دوسرے کے ذریعے خریدو قدومن ایک کلھاڑی قدوم بولتے ہیں کلھاڑی فَتِنِي بِهِ پھر میرے پاس لے کر آؤ اس کو فَ چنانچہ اِئْتِ آؤ نی میرے پاس بِهِ اس کلھاڑی کو لے کر ٹھیک ہے با لے کر ہی کلھاڑی کی طرف دمیر جا رہی ہے پھر دوسرے کے ذریعے کلھاڑی خریدو اور وہ کلھاڑی میرے پاس لے کر آؤ پھر کیا ہوا فَاتَاهُ چنانچہ وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آئے صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھیک ہے فَ چنانچہ اتا وہ ایک مرد آئے کون صحابی ہو کن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بِهِ کلھاڑی لے کر کلھاڑی کے ساتھ فَ چنانچہ شدہ باندھیا فِی ہی کلھاڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ باندھیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عودن ایک لکڑی ایک لکڑی باندھی بیدی بیدی ہی اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی باندھی جسے مسائق دو پر آگے کا جو حصہ ہوتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کے لائے اور ظاہر سی بات ہے وہ ایسے تو نہیں چلے کہ اس میں لکڑی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اس کا دستہ ہوتا ہے پکڑنے کا اس میں خود سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی لگا دی عود بولتے ہیں لکڑے بید ہی اپنے ہاتھ سے سم مقال لہو پھر ان سے کہا صحابی سے فرمایا جاؤ اور لکڑیاں کاٹو جاؤ اور لکڑی کاٹو اس سے و اور بیع بیچو با عیبیع بیچنا بیع بیچو و لا ارینکا اور میں ہرگز ہرگز نہ دیکھلوں تم کو را یا را دیکھنا یہ دیکھیں یہاں پر نونے تاقید بھی آیا ہے لا ارینکا میں ہرگز ہرگز نہ دیکھلوں کہ تمہیں خمسہتہ عشرہ یوما پندرہ دن پندرہ دن مجھے یہاں پر دکھنے نہیں چاہیے جاؤ اور چپ چاپ لکڑی کاٹو فظہب الرجلو چنانچہ آدمی چلا گیا یحتطیبو لکڑی کاٹنے لگا و یبیع اور بیچنے لگا صحابی تھے تو لکڑی کاٹنے لگے اور بیچنے لگے فجاہ پھر آئے و قد اصاب عشرت دراہم اور وہ کما چکے تھے دس درہم کما چکے تھے دیکھیں آپ کو بتایا تھا اصابہ پتہ نہیں کتنے معنی میں یوز ہو جاتا ہے تقریبا ہر معنی میں یہ فٹ ہو جاتا ہے یہاں پر اصابہ آپ دیکھ لیجئے ہیں کمانے کے معنی میں ہو گیا حاصل کرنا اکھٹا کرنا ٹھیک ہے اور وہ اکھٹا کر چکے تھے کما چکے تھے عشرت دراہم دس درہم عشرت بولتے ہیں دس فشترہ چنانچہ انہوں نے خرید لیا ببعض ہا کچھ درہموں کے بدلے بھی بدلے بعض کچھ ہا ان درہموں میں سے ان درہموں میں کچھ کے بدلے انہوں نے خرید لیا ثوبا کپڑا وببعض ہا اور ان درہموں میں سے کچھ کے بدلے خرید لیا تعامن کھانا کچھ کا کھانا اور کچھ کا کپڑا انہوں نے خرید لیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لئے بہتر ہے کس بات سے من اس بات سے انتجی المسئلت نکتتن کہ آئے جائے جیو آنا کہ آئے المسئلت مانگنا سوال کرنا بھیگ جس کو بولتے ہیں کہ یہ مانگنا یہ سوال کرنا لوگوں کیا کہ ہاتھ پھیلانا یہ آئے نکتتن دھبا بن کر نکتہ بولتے ہیں دھبا دھبا جو ہوتا ہے فی وجہ کا تمہاری پیشانی میں تمہارے چہرے پر یہ عمل قیامت ہے قیامت کے دن دیکھئے یہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی تم اپنے ہاتھ سے کام کرو لکڑیا کاٹو پھر آپ پیشے کماؤ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ سوال کرنا یہ تمہارا مانگنا یہ ایک دھبا بن کر آئے تمہارے چہرے پر قیامت کے دن یعنی قیامت کے دن گویا تمہارے چہرے پر دھبا ہوگا کہ یہ شخص بھیگ مانگ کر کھاتا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کماتا تھا تو اس لئے انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے وہ خود سے کمائے اور لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے لوگوں سے نہ مانگے اللہ نے صحت دی ہے تو انسان خود کمانے کی کوشش کرے وہ کچھ بھی کرے لیکن وہ بھیگ نہ مانگے تو اس سبق کے اندر باقاعدہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ بھیگ مانگنا کیا ہے قیامت کے دن دھبا بن کر آئے گا ٹھیک ہے تجیع المسئلہ کہ مسئلتن مانگنا ٹھیک ہے سالے سالو سے بنا یہ مزدر میمی ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے انشاءاللہ میں سمجھا بھی دیں گے کہ مزدر میمی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ مانگنا بن کر آئے دھبا تمہارے چہرے پر قیامت کے دن میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارے سبق مکمل بھی ہو گیا یہ تو آج کی ویڈیو بچیتنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ